اچھا جی یہ ری لائف کا جو ہے میکروسکوپ ہے آر ایل ایم تھری ٹی کا لے کے ہوں آج اس کے میں آپ کو ریویوب داتا ہوں اور آج اس کا میں ریزلٹ پھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ میکینک کا جو تھا وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو یہ لے کے آئے میں نے بولا چلو اس پہ تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ملتی ہے یہ سن شائن کی جو ہے میٹل پلیٹ ہے اس کے اوپر آپ کا یہ ہیٹ لیس جو ہے یہ سیلیکون پیڈ ملتا ہے جو کہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا جلتا نہیں ہے ایٹنگ سے کافی زیادہ ہیٹ تک ساہ سکتا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ دو لینسز ملتے ہیں یہ جن کو فٹ کرنے کے لیے سائیڈ میں ایک سکرو ہے اسکرو کو لوس کرنے کے بعد یہ اس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک رنگ لائٹ اس کے ساتھ ملتی ہے اچھا اس کا آپ سٹینڈ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیوی میٹل ہے اس کے اندر مطلب کافی موٹے جو لوئے کا سٹینڈ بنا ہوا ہے کافی ہیوی ہے ہیوی ڈیوٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی آپ دیکھیں یہ میں موو کر رہا ہوں اس کو اوپر نیچے یہ آپ کا سارا کنٹرول ہو گیا اس کے بعد آپ کو ایک لینسز یہ بھی ملتا ہے اس کے بارے میں ابھی مجھے نہیں پتا میں نے ابھی چک نہیں کیا یوٹیو پہ چک کروں گا تو سمجھ جائے گی یہ ایم ٹوئنٹی ایٹ ڈیرو پوائنٹ فائف ایکس ایک لینس ہے اور ابھی آپ کو چک کرواتا ہوں یہ آپ کی رنگ لائٹ ہی در سیان ہوگی یہ آپ کا کنٹرول ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ابھی اس کو میں فوکس کرتا ہوں ایک آئی سی نکالی ہوئی ہے اس کے جو نیچے کے بال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو دکھانے کے لئے بھی کیونکہ میرے موبیل میں کیمرہ زیادہ ہیں یہ آپ کو فلیش لیٹ میں نے آن کی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ ایک آئی سی میں نے نکالی ہے ابھی آپ کو اس کا یہ بورڈ ہے اس کا میں بالکل جو ہے نا قریب سے ویو دکھاتا ہوں قریب کا ویو جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بالکل قریب کا ویو دکھاؤں گا آپ کو اس کو میں سیٹ کرنوں پہلے اچھا آپ یہ دیکھیں آپ کو دکھانا ہے کہ اس کی جو اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کہاں تک آپ لوگ اس کو زوم کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ کیمرہ سیٹ کروں یہ کیمرہ میرا یہ دیکھئے کہاں تک مطلب آپ اس کو کلیر لیک اس کا ویو لے کتنا کلیر ویو آپ لے سکتے ہیں اس کا کتنی چھوٹی سی آئی سی ہے اور آپ اس کے بال ایک ایک بال کلیر لے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کیمرے میں یہ فوکس نہیں کر پا رہا لیکن اس کا ویو بالکل کلیر ایک ایک پرنٹ نظر آ رہا ہے نیچے کا تو کم بجٹ میں اگر آپ میکروسکوپ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ جو ہے پورا نہیں ہے یہ پیٹ آپ نکال کے صاف کرنے کے بعد فٹ کر سکتے ہیں یہ سکریو کی پلیسز ہیں یہاں پہ آپ گرین آئل رکھ سکتے ہیں فلکس رکھ سکتے ہیں ٹین پیسٹ رکھ سکتے ہیں یہ میٹیریل کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ کمپوننٹس کی جگہ اور یہاں پہ سکریو ڈیورز وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کا جو پیکج ہے یہ کمپلیٹ پیکج جو ہے یہ اس پیڈ کے ساتھ آتا ہے ایم تھری ٹی کا سنشین کے پیڈ کے ساتھ اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں نیچے والی سائیڈ پہ جو ہے اس کے ترین سکرو لگیاتے ہیں تین سکرو تو بہت یعنی ہائی لی جو ہے نا فٹنگ ہے اس کی مطلب اتنی جلدی ٹوٹنے یا خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کام کرنے میں مزہ آتا ہے اچھا اس کے آگے ایک ہول دیا گیا ہے یہ اس میں آپ اپنا مگنی فائر کیمرہ جو ہوتا ہے آپ کو اگر ڈسپلے میں دیکھنا ہے ساتھ سکرین فٹ کرنی ہے کیمرہ آتا ہے تو ادھر آپ وہ اپنے حساب سے کیمرہ فٹ کر سکتے ہیں اور آج کل ایک چھوٹی لسی ڈی آئی ہے جو کہ اس کے سٹینڈ کے پیچھے ہی فٹ ہو جاتی ہے اور ایک سائیڈ ویو آتا ہے اس پر سائیڈ اینگل آتا ہے سائیڈ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی اگر نظر کمزور ہے تو آپ کو ڈسپلے لگانا چاہیے کیونکہ اس کو زیادہ ہے مطلب مایکروسکوپ کو دیکھنے سے کیونکہ لینز زوم آؤٹ اور مطلب وائیڈ اینگل میں چلا جاتا ہے زوم آؤٹ بھی ہوتا ہے کبھی بلار ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں دردونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو